زکاة دی جا سکتی ہے والدین کے بارے میں یاد رکھیں کہ والدین کو زکاة نہیں دی جا سکتی والدین ہو دادہ دادی ہو نانا نانی ہو اور اپنے بیٹا بیٹی پوتا پوتی اور نواسہ نواسی یعنی جو انسان کی اصل ہے اور جو اس کی فرہ ہے ان کو زکاة نہیں دی جا سکتی اس کے علاوہ بھائی بہن کو زکاة دے سکتا ہے بہن بہن کو زکاة دے سکتی ہے جو بھی رشتدار ہے قریب بھی ان کو زکاة دی جا سکتی ہے اور قریبی رشتداروں سے پہلے ہی ان سے ہی زکاة دینا شروع کرنا چاہیے کیونکہ ان کو زکاة دینے کا ثواب ڈبل ہوتا ہے یعنی اب اگر آپ کا بھائی غریب ہے بہن غریب ہے ان کو زکاة دیتے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب ڈبل ملے گا اور بھی جتنے قریبی رشتدار ہیں ڈبل کیسے ملے گا ایک تو ان کو زکاة دینے کا آپ کو ثواب ملے گا دوسرا ان کے ساتھ سلح رحمی کرنے کا ثواب ملے گا کیونکہ قرآن نے صلح رحمی کو بیان کیا ہے اس لئے قریبی رشتدار ان کے علاوہ اور جو بھی غریب ہیں یہ بات یاد رکھیں غریب کون ہے کہ جس کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی سے کم رقم ہے اتنی مالیت اس کے پاس نہیں ہے تو وہ غریبوں میں ہی شمار کیا جائے گا اور اس کو زکاة دی جا سکتی ہے اب یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ آدمی مستحق زکاة ہے یا نہیں ہے جس کو آپ زکاة دے رہے ہیں اگر وہ زکاة کا مستحق ہے چاہے بھائی ہے چاہے بہن ہے اور بھی قریبی رشتدار ہے جتنے بھی ہیں ان کو زکاة دی جا سکتی ہے لیکن ضروری ہے کہ یہ جان لیں کہ یہ مستحق زکاة ہے یا نہیں ہے